بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مسلسل ماہ مبارک رجب المرجب کی فضیلتوں کے سلسلے میں احادیث کو اور روایتوں کو بیان کیا ہے اور اس کی نماز کے سلسلے میں عامال کے سلسلے میں روزے کے سلسلے میں خصوصی طور پر ماہ مبارک رجب المرجب میں روزوں کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے ولو ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھیں انشاءاللہ اس کی سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے اور ہر رات کی ایک نماز بیان کی ہے اس کو پڑھنا چاہیے دعائیں مختلف ہیں اور ان تمام چیزوں کے علاوہ آج جو ہمیں بیان کرنا ہے آپ کے سامنے وہ یہ کہ لیلت الرغائب عامال لیلت الرغائب کے سلسلے میں لیلت الرغائب ہے کیا لیلت الرغائب کہتے کس کو ہیں لیلت الرغائب یعنی جو ہے پہلی جو شب جمعہ ہوتی ہے اللہ ملیسی نے اس چیز کو نقل فرمایا خود شیخ عباس کمی نے اپنی کتاب مفاتل جنان میں اللہ ملیسی کے ہی حوالے سے نقل کیا ہے اور علماء نے بڑی تاقید کی ہے باقی علماء نے بھی کہ لیلت الرغائب کے عامال کو مس نہیں کرنا چاہیے اس کو جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے پہلی جو شب جمعہ آتی ہے اس پہلی شب جمعہ میں مخصوص کچھ عامال ہیں اس کو جو ہے بجا لانا چاہیے کچھ نمازیں ہیں اس کو بجا لانا چاہیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عمل بہت فضیلت رکھنے والا وارد ہوا ہے کہ جسے سید نے اپنی کتاب اقبال میں اور اللہ ملیسی نے اجازہ بنی زہرہ میں نقل کیا ہے اس کے فضائل میں سے ایک یہاں پر ہم آپ کو بیان کریں کہ جو انہوں نے اللہ ملیسی نے بیان فرمایا کہ یہ کیے کہ بہت زیادہ گناہ اس عمل کے وجہ سے بخشے جاتی ہے یعنی کتنے بھی یعنی گناہ ہو اگر اس عمل کو انجام دیا تو اس کے گناہ کو خدا انجام دیا ہم آپ کرے گا اور جو شخص اس نماز کو بجا لائے جب پہلی رات اس کی قبر کی ہوگی تو حق تعالیٰ اس نماز کا سواب اس شخص کے لیے یہ بہترین خوش صورت بہترین شکل والی ایک شخص کی خندہ پیشانی اور بہترین چہرہ اور فصیح زبان رکھنے والی جو اس شکل میں جو ہے ایک شخص کو بھیجے گا اور وہ شخص اسے فرمایا گا کہ اے میرے حبیب تجھے یہ خوشخبری ہو کہ تُو نے ہر شدت و سختی سے نجات پا لی تو وہ شخص کہے گا کہ تُو کون ہے کہ میں نے تُو پہچانے نہیں خدا کی قسم میں نے تجھ کو نہیں پہچانا ہے اور تُو سے زیادہ بہترین اور خوبصورت چہرے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا تُو سے بہتر کلام کرنے والا کلام شیرین کلام کرنے والا جو ہے آج تک میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا جو ہے اور اتنی بہترین خوشبو جو آ رہی تیرے جس میں سے آج تک میں نے نہیں سنا تو وہ جواب دے گا کہ میں اس نماز کا ثواب ہوں کہ جو تُو نے فلا رات میں فلا مہینے کی فلا رات میں فلا سال میں تو انہیں پڑھی تھی اور اس کو انجام دیا تھا آج رات تیرے پاس میں اس لئے آیا ہوں تاکہ تیرا حق میں ادا کر سکوں یعنی تیرا مونی سو غمخار مددگار بن سکو تیری وحشت کو جو ہے تُو سے دور کر سکوں اور جب سور پھونکا جائے گا یہاں پہ ایک اہم چیز ہے جب سور پھونکا جائے گا قیامت آئے گی تو میں تیرے سر پر قیامت میں بھی جو ہے سایہ جو ہے کیے رہوں گا اور سایہ ڈالوں گا بس خوشحال ہو کہ تُو سے ہرگز خیر یعنی نیکی جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں اس عمل کی قیفیت اس طریقے سے کہ اس مہینے کی پہلی یعنی کیسے ہم کو انجام دینا ہے نماز کیسے پڑھنا ہے تو کہتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی جمرات کے دن روزہ رکھیں اور جب شب جمعہ میں داخل ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان اس نماز کو پڑھنا ہے کہ جو بارہ رکعت نماز ہیں دو دو رکعت نماز کر کے پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے اور تین مرتبہ سورہ اننزلنا کی تلاوت کریں گے اور بارہ مرتبہ ہر رکعت میں سورہ قل ہو اللہ آہد پڑھیں گے یعنی کیا مطلب ہوا ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اننزلنا بارہ مرتبہ سورہ قل ہو اللہ آہد پڑھیں گے جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو فوراں کہیں گے ستر مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے اللہمہ صلی علی محمد نبی الہمی وعلی آلہی اور اس کے بعد فوراں سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جانے کے بعد ستر مرتبہ کہیں گے سبوہ قدوس رب الملائکت والروح اور ستر مرتبہ سجدے میں یہ کہنے کے بعد سر اٹھائیں گے سجدے سے اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کہیں گے ستر مرتبہ پھر کہیں گے رب غفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انتا العلی الاعظم پھر سے ایک مرتبہ دور آ رہے ہیں رب غفر ورحم و تجاوز عما تعلمو انکا انتا العلی الاعظم پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور ستر مرتبہ کہیں گے سبوہن قدوسن رب الملائکت وروح اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں انشاءاللہ خداوندعالم جتنی بھی حاجتیں ہیں جتنی بھی دعائیں خداوندعالم اس نماز اور اس عمل کے صدقے میں خداوندعالم اس کو پورا فرمائے گا اور گناہوں کی بخش فرمائے گا اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رجب کے مہینے میں مام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تعقید ہے اور مستحب قرار دیا گیا ہے خصوصی طور پر کسی بھی معصوم کے روزے کی زیارت کرنا اور اس کے ساتھ جو اسے اختصاص بھی ہے مقصود بھی کیا ہے جیسا کہ عمرہ اس مہینے میں کرنا جو ہے بجالانا یہ جو بہت زیادہ اس کی فضیلت رکھتا ہے بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے روایتوں میں کہ اگر عمرہ کسی نے انجام دیا اس مہینے میں تو پورے حج کی وہ فضیلت رکھتا ہے اور اس کے قریبے اور یہاں تک منقل ہے کہ ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین عزیل العبدین علیہ السلام رجب کے مہینے میں عمرہ بجال آیا کرتے تھے جو خصوصی طور پر اور دن و رات نمازیں خانے کعبہ میں آپ ادا کرتے تھے وہاں پر جو ہے اور دعائیں پر وہاں پڑھا کرتے تھے ہمیشہ وہاں سجدے میں رہتے تھے اور حضرت سے وہاں سجدے کی حالت میں جو ذکر سنا گیا کہ جو سجدے میں آپ پڑھتے تو وہ ذکر کیا ہے یعنی تیرے بندے کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے لیکن تیرے بندے اس گناہ کے سامنے تیرا افو تیری دربزرد تیرا جو بکشنا تیری بکشش جو ہے یہ بہترین ہے اور وہ بہت زیادہ ہے اتنا گناہ سے بڑا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے تیری بکشش جو ہے انشاءاللہ جو امید ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے آمال کو بجا لائیں گے اور تمام ممنی کو خصوصی طور پر دعا اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں گے بلخصوص اس رجب کے مہینے کے جب بھی آمال بجا لائیں دعایں پڑھیں وغیرہ تو اس دعاوں میں خاص طور سے امام وقت کے زہر پر نور کے لیے بھی دعا فرمائیں خدا اندی عالم یوسف زہرہ امام اصرہ جلاللہ تعالیٰ فرید شریف کے زہر پر نور میں تاجیل فرمائیں اور ہم تمام لوگوں کو تمام ممنی نومنات کو ان کے آمال وانسار میں شمار فرمائیں ربنا تکبردنہ یونکانتا سمیون علیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ